اب جو زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 361 اور یہ ترجمہ ہے مولانا محمد داود راز صاحب کا اور حدیث نمبر ہے 7113 آپ فرماتے ہیں حضیفہ بن یمان نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بتر ہیں اس وقت چھپاتے تھے اور آج اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں اگلی روایت 7114 تو یہاں پر اشارت فرماتے ہیں حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا آج تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہے یعنی یہ اس زمانے کی حالت ہو چکی تھی کہ نفاق بھی کھل کے ہو رہا تھا اور یاد رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اسلام میں نفاق کو پہچاننے کا جو میار قرار دیا ہے وہ ہے حب علی بن عبدالعب علیہ السلام اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت واضح کہ اس زمانے میں مولا عمر المؤمنین اور باقی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہوا کہ بلا شک پورے خاندان رسالت کو قتل کر دیا گیا تو سمجھا جا سکتا ہے کہ نفاق کتنے اروج پر تھا اور اب یہاں پر ڈسکس کریں کہ جتنے بھی اصحاب تھے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ کیا اہمیت ہے حضرت حزیفہ کی تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبن جانشین مولا عمر المؤمنین علیہ السلام کو مدینہ میں بنا کے چھوڑ کے آئے تھے اور اپنے ساتھ گھاٹی میں لے کے چلے فقط حضرت امار کو اور حضرت حزیفہ کو تو اب یہ ذہن میں رکھیں اقلی قانون کے حساب سے اور حضرت حزیفہ کے بھی علم کے مطابق اور جو اصحاب کی روشتی اس کے مطابق کیا قانون تھا وہ یہ کہ اب جو تیس ہزار کی فوج ہے تو یہ مولا عمر المؤمنین جناب حزیفہ اور جناب امار کے علاوہ جتنے افراد ہیں اس فوج میں یعنی جو تبوک میں گئے یہ سب کے سب مشکوک ہو جائیں گے اب یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان بارہ تیرہ یا چودہ یا پندرہ اور ان لوگوں کی وجہ سے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی اور جو آپ کی حکم ادولی کرتے ہوئے پہلے پہنچ کے پانی کو پی گئے ان کو چھوڑنے کے لیے سب کو چھوڑ دیا جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے ان سب کے دامن کو تھامنے کے لیے ان منافقوں کے دامن کو تھام لیا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام بتا دینے چاہیے تھے تو وہ اگر نام بتاتے دس کے بیس کے پچاس کے کریں تو کیا کریں لہذا آپ نے اپنے اصحاب کو کلیر کرنے کے لیے ان میں سے کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے اور تمام مسلمانوں کو اس دور میں اور آنے والے دور میں اور آج سے لے کے قیامت تک کے لیے ایک ٹیسٹ دیا کہ اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق ہے اور وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جائے گا محبت اور مبدت اہل بیت کی اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی لہذا آپ نے ارشاد فرمایا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی کہ ان افراد کا نام لے کے ان کو ہی محدود کر دیا جائے اور بعد میں اختلاف ہو کہ عالم اسلام میں ان کے علاوہ کوئی منافق نہیں ہے عالم اسلام میں بہت منافق تھے اور ہیں اور علامت یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المؤمنین سے بغض رکھے وہ منافق ہے اب بغض دل کی چیز ہے اگر کوئی گالی دے لانتیں بھیجے اور خصوصاً ممبروں سے لانتیں بھیجوائے اور پھر جنگیں کرے تو وہ تو بلا شک منافق ہیں ان کے نفاق میں تو شک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم و دولی اور ان کی ان کے قول کی مخالفت کرنا ہے سنن ابی دعود آپ کے سامنے ہے اور اس کے جل نمبر چار صفحہ نمبر ٹو فائد سبن اور حدیث نمبر ہے فور ٹو فور تھری سیدنا غزیفہ بن یمان نے بیان کیا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ فرماتے ہیں یعنی میرے ساتھی واقعاً بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بن رہے ہیں اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے ساتھ تین سو یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے آپ نے ان کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیئے ہیں یاد رکھیں کہ یہ چیز صرف جناب حضرت حزیفہ کو نہیں بتائی اور بعض اصحاب کو بھی بتائی تھی اور انہی کے بارے میں حضرت حزیفہ بن یمان شکوا فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ واقعا بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بن رہے ہیں پس معلوم ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے کہ جو فتنہ گر تھے منافق تھے ان کے ناموں کو چھپا رہے تھے کچھ اصحاب اور حضرت حزیفہ ناراض ہو رہے تھے اور یہ لوگ سادے لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ ساتھ کم سے کم تین تین سو افراد یا اس سے زیادہ افراد تھے پس معلوم ہوا کہ یہ راز فقط حضرت حزیفہ الیمان کے پاس نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کو بھی بتایا تھا لیکن کچھ لوگ چھپا گئے اور کیونکہ اہل بیت کے طرفداروں کی قلت کو گئی تھی اور جس طرح سے حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا گیا تھا جس طرح سے حضرت امار کو قتل کر دیا بعد میں جس طرح سے جناب ابو ذر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا تو یہ چیزیں ساتھ تھیں یہ سامنے تھی ہیں صاحب کے لہٰذا جان کا خطرہ تھا